چلسہ کریں ریلی نکالیں یا احتجاج کریں تو یہ الزام کہ بیرون ملک جانے کے اخفائش ہے بیرون ملک جانے کے لیے دماؤ ڈالا جا رہا خاموش رہے تو یہ کھلولی کے خاموش کیوں ہیں کئی کوئی ڈین تو نہیں ہو رہی دونوں باتیں یا تو غلط ہیں یا دونوں تاثر صحیح ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں تاثر موجود ہیں مریل ناز کی خاموشی پر سوال اٹھ رہے ہیں حکومتی حلقوں میں بھی اٹھ رہے ہیں اور آپوزیشن کے حلقوں میں بھی مسلمی نون کے ووٹر اور سپورٹر بھی پریشان ہیں اور لگتا ہی ہوئے کہ مریل نواز کی خاموشی ان کے سیاسی مخالفین کے حساب پر بھی تازیہانیں برسا رہی ہیں نواز شیف کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت سیاسی معاملات سے زیادہ اپنی صحت کے معاملات پر توجہ دے رہے ہیں یا انہیں سیاسی معاملات سے دانستہ طور پر لاعلم رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ احسابی طور پر مذہوز رہیں نواز شیف کا چند روز بعد دل کا آپریشن ہے ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ پہنچ چکی ہیں وہ اپنی مباری کا مقابلہ کرے لیکن سوال یہ ہے کہ مریل نواز جو پاکستان میں ہیں اور پاکستانی عوام جو ہوشت پریشان ہیں مہنگائی نے عوام کی زندگیہ جنرن کر رکھی ہے لوگ حکومت سے مایوس ہیں اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کے ووٹر اور سپورٹر وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں باہر نکلنا چاہیے لیکن ملک کی سب سے بڑی جماعت اس کے لیڈر خاموش ہے وہ جمہوری حق استوان نہیں کر رہے تو سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تو اندر کی قبر یہ ہے کہ مریم نواز نہیں چاہتی کہ وہ فیلحال کوئی ایسا تاثر دے جس سے یہ محسوس ہو کہ شریف خامنان حکومت سے باہر جانے کی بھیک مانگ رہا ہے یا پھر احتجاج کے ذریعہ حکومت کو بلیک مل کر رہا ہے ان پر دباؤ ڈالا ہے مریم نواز اسی وجہ سے خاموش ہے بلکہ جب نواز شیف کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا اور وہ صدمے میں چلے گئے تھے نواز شیف بھی کچھ عرصہ خاموش رہے اس کے بعد مریم نواز بھی خاموش رہے پھر وہ جن سے جنوس کرنے نکلی لیکن اس کے بعد ان پر مصیبتوں کے پہاں ٹوٹ پڑے اب مریم نواز کی خاموشی بطور احتجاج ہے اور ان کے قریبی ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ حکومت یہ تہیوہ کر کے بیٹھی ہے کہ مریم نواز کو کسی صورت میں باہر نہیں جانے دے گے جب یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ حکومت ہر صورت مریم نواز کو روکے گی تو وہ اس کے لیے ناحکومت سے فریاد کرنا چاہتی ہیں نہ حکومت سے درخواست دینے کی ضرورت محسوس کر رہی ہیں ان حالات میں وہ احتجاجی تحریک بھی نہیں چلا سکتی یا بیانبازی کے ذریعے عدالت میں اپنا کیس بھی خراب نہیں کرنا چاہتی ترائے کا دعویٰ یہ کہ مریم نواز کو امید ہے کہ فیصلہ عدالت میں ہی کرنا ہے اور عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی اس میں انسانی حقوق کو مدد نظر ضرور رکھے گی نواز شیف کو بھی حکومت نے باہر جانے سے رکھنے کی کوشش کی لیکن ان کی بیماری کے ڈر سے انہیں مشروع طور پر باہر جانے کی اجازت دی گئی عدالت نے وہ شرط بھی ختم کر دی عدالت نے اس شرط کو انلیگل سمجھا اور نواز شیف کی بیماری کو جائز سمجھ کے ڈاکٹری رپورٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور حکومت کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دی مریم نواز بھی سمجھتی ہے کہ ان کا کیس مضبوط ہے انہیں عدالتی فیصلے کا ہی تظار کرنا چاہیے اور وہ اس سے پہلے بیاربازی کے ذریعے ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی کہی عدالت میں اس بات کو جواز نہ بنا جائے اور نہ ہی وہ اس وقت اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے خود کو عوامی سیاست کے لیے امادہ کر پا رہے ہیں جن کو نواز شیف اور مریم نواز کے بولنے سے ڈر لگتا تھا انہیں اب نواز شیف اور مریم نواز کی خاموشی سے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ خاموشی طفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے مریم نواز جب جلسے جنوس کر رہی تھی تو میڈیا پر ان کا بائیک آٹ کرا دیا گیا پھر وہ خاموش ہو گئی تو آج خاموش ہے اور ان کی خاموشی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے سیاست میں یہ بات انتہائی ہم سمجھ جاتی ہے کہ جب کوئی بہت شور مچا رہا ہو یا پروٹیس کر رہا ہو تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی کہیں شنوائی نہ ہو رہی ہو یا زیادتی ہو رہی ہوتی ہے سیاست دانوں کو جب بھی دیوار سے لگایا جاتا ہے یا ان کا گلہ دبایا جاتا ہے تو وہ بھرپور ریزنمنٹ کرتے ہیں ریزسٹ کرتے ہیں مزاہمت کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں لیکن جب فریاد سنی جا رہی ہو معاملہ دیکھے سنے اور حل کیا جا رہے ہو تو پھر اتمران ضرور ہوتا ہے شور بھی کم ہوتا ہے تو شیہ رشید جیسے گھاگ سیاست دان کو اس وقت یہی لگ رہا ہوگا کہ چونکہ باپ بیٹی دونوں خاموش ہیں تو یقینی طور پر انہیں رلیم مل رہے ہیں وہ خود کو دیوار سے لگاؤں محسوس نہیں کر رہے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل کے حوالے سے معاملہ تیہ کیے جا رہے ہو تب ہی مضامت اتجاج جلسوں کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کیا میں تو کہتے ہیں کہ صاحب کا کاٹا رسی سے بھی ڈرتا ہے تو جنہوں نے خاموشی سے دوسروں کی جڑے کاٹی ہوں انہیں خاموشی کی اہمیت کا بھی پتا ہوتا ہے خود کو اس بات سے تسلیمی دے رہے ہیں کہ مخالفین کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور اندر سے یہ ڈر بھی نکل رہا ہے کہ کہیں کوئی طوفان ہی نہ آ جائے کوئی مانے یا نہ مانے مگر یہ تاثر موجود ہے کہ مریم نواز کو یرغمال بنا کر حکمران جماعت اپنی ساکھ بچانا چاہتے ہیں حکمران جماعت اپنے سیاسی مخالفین پر کرپشن کے اضامان لگا کر انہیں ثابت کرنے میں تو کامیاب نہیں ہوئی اب خود ہی امان نہیں ہے کہ مریم نواز کو باہر جانے کی جازت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ حکومت احتساب کے بیانیاں کے حوالے سے اپنی فیش سوگنگ کر سکے اب یہ بات تو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ کرپشن اور احتساب کے حوالے سے حکومت کا جو بیانیاں تھا وہ زمین بہت سو چکا ہے کرپشن اور احتساب کے حوالے سے بیانیاں بری طرح پھٹ چکا ہے اور احتساب کی وجہیں انتقام کا تاثر مضبوط ہوا ہے خوبران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو حکومت میں برداشت کرنا اب لوگوں کی مجبوری بن چکی ہے کیونکہ متبادل قیادت موجود نہیں نواز شیف اور زنداری دونوں کو قید میں رکھ کر جسمانی طور پر اتنا معذور کر دیا گیا ہے کہ وہ فیلحال کسی احتجاجی تحریک کی قیادت کے قابل ہی نہیں تو ان کے لیے میدان کھل ہے حکومت کی کارکرگی کتنی خراب کیوں رہو لیکن انہیں ہٹانے والے وجود ہی نہیں تو فیلحال ان کا دعویٰ کسی حد تک درست بھی نظر آتا ہے لیکن یہ خوشوہمی کب تک برقرار رہے گی والا عالم اور بات کرتے ہیں صحابق وزیران نواز شیف کے والے سے صحابق وزیران نواز شیف کا چوبیس فرمی کو لندن کے مقامی ہسپنل میں دل کا آپرشن ہوگا ڈاکٹرون نے ان کے آپرشن کی تاریخ دے دیئے صحابق وزیران نواز شیف کو اس بات پر راضی کر لیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی مریم نواز کے بغیر آپریشن کرا لے انہیں بتایا گیا کہ فیلحال مریم نواز کا لندن آنا ممکن نہیں ہے حکومت ان کا نام یعنی مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے پر تیار نہیں اور عدالت نے بھی اس کیس کے لیے جو تاریخ مقرر کی ہے وہ پچیس تاریخ دی ہے اور اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ مریم نواز اپنے والد کے آپریشن کے وقت ان کے قریب موجود نہ ہو سابق وزیران نواز شیف نے اس سے پہلے اپنی بیٹی مریم نواز کے بغیر آپریشن کرانے سے انکار کر دیا تھا وہ اس بات پر مذہب تھے کہ جب ان کا آپریشن ہو تو مریم نواز ان کے قریب ہو مریم نواز اپنے بھائیوں کے نسبت اپنے والد کے انتہائی قریب ہے اور انہیں بہت عزیز ہے نواز شیف اپنے بیٹوں کا حوالے سے اتنے جذباتی نہیں ہے جتنا اپنی بیٹی مریم نواز کے حوالے سے یہ فیملی ذرا اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مریم کو وہ پریورٹ بھی دیتے ہیں اور مریم ان کی پلیٹیکل جانشین بھی ہے اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ نواز شیف کو آپریشن کے لیے ان کی والدہ نے رازی کیا نواز شیف کی والدہ دو تین دوز پہلے لندن گئی تھی اور انہوں نے لندن پہنچ کر نواز شیف کو یعنی اپنے بیٹے کچھ بات پر قائل کر لیا ہے کہ وہ جلد سے جلد آپریشن کرائے جس کے بعد ڈاکٹروں سے ڈیٹ مانگی گئی نواز شیف کی والدہ چند دوز پہلے لندن پہنچی تھی اور انہوں نے نواز شیف کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ آپریشن کے لیے ہامی بھرے اور اس بات کی ضد چھوڑ دے کہ جب تک مریم نہیں آئے گی وہ آپریشن نہیں کرائیں گے تو نواز شیف نے اپنی والدہ کی بات مان لی ہے اور اس کے بعد ان کے ڈاکٹروں کو آپریشن کا سگنل دے دیا گیا تو نواز شیف کے ڈاکٹروں نے آپریشن کے لیے چوبیس فروری کی تاریخ مقرر کی ہے اور چریف فیملی کے ذرائق کے مطابق نواز شیف کا چوبیس فروری کو لندن کے مقامی ہسپکال میں دل کا آپریشن ہوگا اور اس بوقع پر ان کی والدہ اور دیگر عزیزوں کاربت ان کے حبرہ موجود ہوں گے اور ان کی دوسری بیٹی جو کہ اس آگڈار کی بہو ہیں وہ بھی لندن پہنچ گئی ہیں اور جبکہ مریم نواز وہ ان کے خاندان کی وہاں شخصیت ہوگی جو کہ اپنا نام ای سی ایل ہونے کی وجہ سے اور عدالتی کیس کی وجہ سے لندن نہیں جا سکیں گی یا پھر حمزہ شباز ہے جو کہ نیب کی تحویل میں اور نیب نے گرتار کا رکھا ہے اور جوڈیشن ریمانڈ پر ہے یہ دو شخصیات ہوگی ان کے علاوہ نواز شیف کی ساری فیملی نواز شیف کے اسپیال کے وقت ان کے قریب ہوگی اور ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے مطابق یہ بہت کریٹیکل آپریشن ہے اور اس آپریشن میں نواز شیف کے دماغ کو خون سپلائی کرنے والی شریانوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے جو برائرہ دل سے ہوگی گزرتی ہے تو بارہل یہ ٹیکنیکل میڈیکل ٹرمنالوجی ہے لیکن بتایا یہ گیا کہ نواز شیف کے دل کے آرزے کے بعد یعنی اس آپریشن کے بعد ہی ان کا پریٹرٹ والا مسئلہ اور ان کو جو بیماری ہے کیونکہ پریٹرٹ تیزی سے گرتے ہیں اس کا علاج ہوگا نواز شیف سے ضیاب ہوئے تو پھر انہیں مزید علاج کے لیے امریکہ لے جایا جا سکتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے مگر یہ تاثر موجود ہے کہ مریم نواز کو یرغمال بنا کر حکمران جماعت اپنی ساتھ بچانا چاہتے ہیں حکمران جماعت اپنے سیاسی مخالفین پر کرپشن کے اضامان لگا کر انہیں ثابت کرنے میں تو کامیاب نہیں ہوئی اب خود ہی امان نہیں ہے کہ مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ حکومت احتساب کے بیانیاں کے حوالے سے اپنی فیش سوئنگ کر سکیں اب یہ بات تو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ کرپشن اور احتساب کے حوالے سے حکومت کا جو بیانیاں تھا وہ زمین بہت سو چکا ہے کرپشن اور احتساب کے حوالے سے بیانیاں بری طرح پھٹ چکا ہے اور احتساب کی بجائے انتقام کا تاثر مضبوط ہوا ہے حکومت کے بات یہ سمجھتی ہے کہ ان کو حکومت میں برداشت کرنا اب لوگوں کی مجبوری بن چکی ہے کیونکہ متبادل قیادت موجود نہیں نوازشیب اور زنداری دونوں کو قید میں رکھ کر جسمانی طور پر اتنا معذور کر دیا گیا ہے کہ وہ فیلحال کسی احتجاجی تحریک کی قیادت کے قابل ہی نہیں تو ان کے لیے میدان کھل ہے حکومت کی کارکردگی کتنی خراب کیوں رہو لیکن انہیں ہٹانے والے وجود ہی نہیں تو فیلحال ان کا دعویٰ کسی حد تک درست بھی نظر آتا ہے لیکن یہ خوش فہمی کب تک برقرار رہے گی واللہ عالم